دلی سے بیہار کے موتی ہاری جا رہی اس بس کا سفر کچھ یادریوں کے لیے ثابت ہوا آخری سفر مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے یہ بس اپنے سفر پر تو نکلی لیکن منزل تک پہنچ نہ سکی بیچ سفر میں ہی بس بھیشن حادثے کا شکار ہو گئی اور کئی یادری موت کی نیند سو گئے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر اٹاوہ بارڈر کے پاس بس کنارے کھڑے ایک ٹرک میں جا گھوسی بس کے حالت بتا رہی ہے کہ یہ ٹکر کتنی زوردار تھی ٹکر کے بعد آگے سے بس کے پر کھچے اوڑ گئے یادریوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا بس ایک جھٹکے میں کئی زندگی کال کے گال میں سما گئی اور حادثے میں کئی لوگ گھائل ہو گئے جنہیں صفی میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا ہے بتایا جاتا ہی کہ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر ایک ٹرک پنکچر کے بعد کنارے کھڑا تھا دلی سے لکھنو ہوتے ہوئے بیہار جا رہی بس کی رفتار کافی تیز تھی کہ اچانک نہ جانے کیا ہوا اور بس پیچھے سے ٹرک میں جا گھوسی اس بات کے جانکاری نہیں لگ سکی ہے کہ کیا ڈرائیور کو جھپکے لگی یا پھر تیز رفتار کی وجہ سے اس کا بس سے کنٹرول چھوڑ گیا بس اتنی تیزی سے ٹرک سے ٹکرائی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا بس میں کل کتنے یاتری سوار تھے اب تک اس کا صحیح اندازہ نہیں لگ سکا ہے فیلحال موقع پر راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے جیسی بھی کے ذریعے بس کو ایکسپریس وے سے ہٹایا جا رہا ہے اور بس میں فنسے گھائل یاتریوں کو باہر نکالا جا رہا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب آگرہ لکھنو ایکسپریس وے موت کا ایکسپریس وے ثابت ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس ہائیوے پر حادثے سامنے آتے رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی 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 ب